اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میں شاہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں ممت سویر اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریکر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائے پاکستان بین یوٹیوب عمران خان ویس پاکستان آرمی تو ایک دوسرے قیامنے سامنے ہیں بھئی جیسا کہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں اپنی راکہ زار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع پاکستان نے اپنے دیش میں یوٹیوب بیان کر دیا تاکہ لوگ عمران خان کا سپیچ openly سننا پائے انٹرنیٹ پر کیونکہ نیوز پیپر میں ٹی وی میں عمران خان کو پہلے جتنی کبریں ملتی تھی ان پاکستان یہ کافی ریڈیوز کر دی گئی ہے کیونکہ عمران خان اور پاکستان کے آرمی کے بیچ میں ٹینشن جن رہی ہے اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایون انٹرنیٹ میں بھی یہ لوگ یوٹیوب ویڈیو سوڈیو ویب سائٹس ہیں ان کو کڑ کر دیتے ہیں جب عمران خان کی ریڈی جن رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے اس سے کیا بھر آپ دیکھ پاؤ گے اور عمران خان سکریچ ان پیش آور obviously یہ سب دیکھ کر دنیا بھر میں جو human rights foundation کے سندھٹن ہے یہ آلوشنا کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی ان کی آرمی کی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دھیرے دھیرے ایک ڈکٹیٹر شپ کی طرف بڑھ رہا ہے جس طریقے سے لگاتار یہ لوگ یوٹیوب اور ویریس اور جو سوچال نیٹورکی ویب سائٹس ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں جسٹ ٹو کنٹین عمران خان اب یہاں پر میں اٹھ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور ان کی آرمی کے پاس ایک کافی سٹرونگ ریزن بھی ہے عمران خان کو اس طریقے سے ڈسٹرٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان لگاتار پاکستان کی آرمی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی بھی کافیت تک یو ایسے کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان لوگوں نے مل کر عمران خان کی جو سرکاریں گرائی تھی اور یہ سب سٹیٹمنٹ ایک ایسے ٹائم میں آ رہی ہے جب پاکستان کے فلٹس کی وجہ سے ایک ہزار پانچ سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان پاکستان اور سرکار نے اوفیشلی کہہ دیا ہے کہ دس بلین ڈالر کا لوس ہوگا پاکستان کی اکانومی کو اس کے لئے میں دکھا ہوگا پاکستان کے سردن ایریا میں ایک بہت بڑی لیگ بن چکی ہے بارڈ اتنی یہاں پر آئی ہے جیوگرافیکل یہ آپ دیکھو گے سیٹلائٹ سے صاف دکھ رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے ایک ہیوڈ لیگ فور ہو چکی ہے یہ افکورس انیچرل ہے اس کا بہت ہی negative impact ہوگا پاکستان کی agriculture پہ تو ڈسکس کرتے ہیں اس ٹوپک کو کہ recently یہاں پر ہوا کیا ہے بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں وہ کون سا دیش ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو advanced tech companies ہیں یہ چائنہ میں کوئی بھی factories نہیں بنائیں گی آنے والے 10 سال تک یہ ہیں یہاں پر آپ کو پرانس, USA, انڈیا یا پھر رشیا comment section میں کریئے اتر صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انت میں now پاکستان میں بہت ہی لمحے سمیں سے بات کیا رہی تھی کہ eventually ایک civil war ہو جائے گی کیونکہ reason یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی overall population کا بھی support کر رہی ہے مگر پاکستان کی آرمی ان کی جو current government ہے شہباز شریف اور باقی سب جو ان کے politicians ہیں یہ سب عمران خان کے against اور اس لیے اب عمران خان openly پاکستان کی آرمی کو target کر رہے ہیں اس کا ایک بہت ہی بڑا reason یہاں پر یہ بھی ہے کہ نومبر مہینے میں 2022 کے نومبر مہینے میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف یا تو چنا جائے گا یا پھر باجوا کو extension مل جائے گی باجوا کچھ سال اور پاکستان کے آرمی چیف بنے رہیں گے اور افکرس یہ بات عمران خان چاہتے نہیں ہے عمران خان یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک نیا آرمی چیف آئے جو نیوٹرل ہو جو کچھ حد تک عمران خان کی ہیل بھی کر دے واپس پاور میں آنے میں مگر جس طریقے سے بارڈ آئیے نا پاکستان میں اس سے ایکچولی باجوا کی image تھوڑی بہت improve ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی flood relief کا کام چل رہا ہے پاکستان میں اس میں پاکستان کی سرکار آپ کو نا کے برابر دے گی سارا کام کر رہی ہے ان کی آرمی اگر ماندو USA سے بات کرنی ہوتی ہے aid کے لیے تو جنرل باجوا یہاں پر بات کرتے ہیں ساؤدی ریبیا سے بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھو گے پاکستان آرمی چیف آگے ہوں گے سرکار almost پیچھے ہو چکی ہے باجوا کی image overall پاکستان میں improve کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے جو بھی اس وقت پاکستان میں delegation آ رہا ہے flood related health provide کرنے میں اس سے سیدھا مل رہے ہیں جنرل باجوا یہاں آپ دیکھ پاؤ گے US delegation meets جنرل باجوا extends Washington support for flood victims تو obvious جنرل باجوا چاہتے ہیں کہ ان کو دو تین سال کا time اور مل جائے to remain the Pakistan army general اور اگر باجوا دو سال تک رہ جاتے ہیں تو ایوران خان definitely power میں واپس نہیں آ پائیں گے کیونکہ بینا پاکستان کی آرمی کے کوئی بھی پاکستان میں government form نہیں کر سکتا یہ لوگ بلکل election میں بھی کافی internation کرتے تو اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں باجوا اپنا extension چاہتے ہیں عمران خان آرمی کے against بول رہے ہیں تو اب اس لیے ناصر پاکستان کے cable news tv channels میں even youtube میں جب بھی عمران خان کا کوئی speech آتا ہے یہ لوگ all together پورے پاکستان میں youtube کو shut down کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے عمران خان کی party نے اس پر tweet بھی کاری ہے کہ the youtube band in پاکستان جو important government ہے اور اس کے جو handlers ہے handlers کی جب یہ بات کرتے ہیں تو usually یہ بات ہو رہی ہوتی ہے پاکستان آرمی کی اور آپ imagine کر سکتے ہیں پاکستان کی stability کے لیے بھی بہت خراب ہے کہ اس طریقے سے اگر ایک political party پاکستان میں bloody revolution یا پھر آرمی کے against بات کرتی ہے یہ بات عمران خان اوپل ہی کہہ چکے ہیں کہ یا تو پاکستان میں خونی revolution ہوگا لوگ سڑکوں پہ اتر جائیں گے آرمی سرکار کے خلاف وائلنس ہوگا لوگ چھین کے پاور لیں گے یا پھر آرمی چپ چاپ elections کروا لے گی now elections برنی والے تو یہ جو option ہے نا یہ لگاتار پاکستان میں اب زیادہ possible لگ رہا ہے اور یہ بات جا رہی ہے عمران خان نے ریسنٹ یہ کہہ ہے کہ یہ لوگ جہاد لیسنس دیں گے اپنے supporters کو اور دیکھو ایک خونی revolution پاکستان میں ہونے کے چانسز بڑھ اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ اوورال vegetable کی cost اگر دیکھو پاکستان میں تو یہ پانچ سو پرسینٹ بڑھ چکی ہے اور انفلیشن پاکستان میں تیس پرسینٹ ہٹ کرنے والی ہے تو ایسے ٹائم میں جب floods کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں کنٹری کا مورال ڈاؤن ہے لوگوں کو پتہ ہی کہ انفلیشن لمبے سمیت ڈالر اوپر جا رہا ہے جو کرزہ ملا تھا وہ پہ انہوں نے بانٹ بھی ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان انٹرنلی کلاپس کر جائے کیونکہ اگر پاکستان کلاپس کرتا ہے تو اوویسلی انڈیا کی طرف ایک بڑی ریفیوجی پرلوم آئے گی اور اس کے علاوہ جو پاکستان طالبان جیسے گروپس ہیں یہ بھی پاکستان میں اور زیادہ سٹرنگ ہو جائیں گے جب ٹیرریس گروپس پاکستان میں سٹرنگ ہوں گے تو اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ انڈیا میں بھی آئے گا تو آنے والے کچھ مہینے میں کہوں گا بہت ہی امپورنٹ ہے پاکستان کے لیے جب تک پاکستان میں ایک پروپر ٹرانسور آب پاور نہیں ہوتا نئی سرکار نہیں بنتی نئے آرمی چیف نہیں آتے تب تک اس کنٹری میں سٹیبلیٹی آنے والی نہیں ہے اور آپ دیکھو گے اندہ فیوچر یا تو عمران خان کو پاکستان کی آدمی جل میں ڈال دے گی یا پھر بڑے سکیل پر یہ سرکو پہ ریولوشن کریں گے وائلنس ہوگا ناو واپس آتے ہم نے کوشن کی طرف کہ ریسنٹ ہی کس کنٹری نے ایڈوانس ٹیک فرمز کو بیان کر دیا ہے چائنہ میں بیلڈنگ سنانے سی آنے والے دس سال تک تو سیوتر یہاں پہ ہے آپشن بھی یو ایس اے یو ایس اے نے اپنی ایڈوانس ٹیک کمپنیز کو کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی چائنہ میں آنے والے دس سال تک فیٹری نہیں منائے گی اس کا ڈریکٹ آپ دیکھو گے بینیفیٹ ہوگا انڈیا کو انڈیا اور ویتنام کو اسے کافی بینیفیٹ ہوگا کیونکہ بائی ڈیفورڈ یہ کمپنیز آپ اٹریز اوپن کرے گی انڈیا ویتنام اور فائنلی یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کسی بھی اگزام کی تحریہ کر رہے ہیں for example آپ اگزام کی تحریہ کر رہے ہیں ریس اینڈیا کو بتاو گا بینک اگزام کی رانیفیگیشن بھی آئی ہے تو سپوز آپ اگزام کی کوئرسز پرچیس کرنا چاہتے ہیں from an academy comment section میں جائیے یہاں پہ آپ کو ملے گا link اس link پہ کرو click اور یہاں پہ آپ purchase کر پاؤ گے bank exam courses from an academy simply یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے plus پر اور جو prices یہاں پر لکھئے ہیں for example اگر آپ 24 ملے گا course purchase کرنا چاہتے ہیں تو پر مند یہاں پہ لکھا آپ کو pay کرنا ہے 375 روپیز you don't have to pay these prices simply یہاں پہ code ڈالیے pd10 and the prices will start falling so use the code pd10 and save money so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all ہاں جی گائز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوٹیوب بھی بند ہو جاتی ہے نیوز چینل ویسے نہیں سپیچ چلاتے عمران خان صاحب کی لیکن یہ کہ بھئی اب سوشل میڈیا کا دور ہے کون نیوز چینل سنتا ہے ایسے یا کون ایسے جس نے بھئی سننی ہے عمران خان کے افشل جو پیجیز ہیں ان پر سب پہ چار رہی تھی ان کی سپیچ تو فیس بک پہ چار رہی تھی تو لوگ سن لیتے ہیں جب مطلب سپیچ ختم ہو جاتی اس سے بات سن لیتے ہوں گے کہ اس طرح لوگوں کا دیان اس کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ اس نے بولا کیا اس نے بند کیوں کیا بندہ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتا کچھ یوٹیوب بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ ٹی وی نیوز بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ایک آپ دیکھ لیں جو بار ہے آورسیز پاکستانی وہ یوٹیوب پر ہی دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت بندے دیکھتے ہیں اس لیے وہ یوٹیوب انہوں نے بہن کر دی کہ کوئی سپیچ نہ سنے کیونکہ جلسے میں کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ کچھ باتی عمران کا کر دیتے تھے جو کہ نہ کے برداشت ہوتی تھی تو اس کو بس لیتے پھر کاروائی ہوتی تھی اور ایسے وغیرہ کیس ہوتے تھے ایسے بہت مسئلہ لیکن ہے وہ تو تمہاری ٹھیک ہے بات لیکن یہ بھی دیکھنا پہلے بھی تو وہ یوٹیوب پر ہی بعد میں ساری سپیچ پڑی ہونی ہے جس نے نہیں سنی اس نے سن لینے یہ بات میں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا کبھی انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے کبھی یوٹیوب باند ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں اتنی آواز اس کی دبا رہے ہیں سمجھنے لگا بلکل اور جتنی دباتے ہیں اتنی اوپر اٹھ جاتے ہیں خود اس کو بھئی فیمس کر رہے ہیں جتنا کر رہے ہیں اس میں اس کا فیدہ اس کے آواز باند کرنے میں آج بھی جلسہ تھا چشتیاں آج بھی ان کا جلسہ تھا امران خان کا وہاں پہ جیسے ہی اس کا وہ شروع نہیں ہے کہ یہ غلط تو کہاں وہ بھی کر رہا ہے کیونکہ اتنا سلاب آیا ہوا ہے بندے بہتا ہے وہ نہیں بندے بہت مجبور ہیں کبھی ان کے بچے گم ہو جاتے ہیں سوتے سوتے پانی میں پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں ان کو ان کی کوئی فکر نہیں بہت سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں پائنچ سو کروڑ رب لیا کہ پتہ نہیں کتنے لیا ابھی تک کوئی اس کا اثرات نہیں پڑے کہ اتر جا کر انہوں نے کچھ دیا جاتے ہیں بھئی فوٹو سیشن کرواتے ہیں کیمرہ میں ہوتے ہیں دو دو سو نال اور وہ بچوں کو بلا لیتے ہیں یا ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگوایا فوٹو سیشن کروایا آپ دیکھا جائے انسانیت کی خاطر نہ دیکھا جائے وہ سب سے بہت بتر آپ دیکھ لیں بلکل بھئی ان کو تصویریں ان کی بنانا ویڈیوز بنانا ہر فیم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں چاہے عمران خان کی پارٹی ہے چاہے دوسری ہے تو عمران خان بھی ہر کسی کو ٹارگٹ ایسے کرتا رہتا ہے آپ یہ دیکھ لیں آج کے ایڈوانس دور میں لوگ کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے مطلب فرصت نہیں ہے ان میں الجایا ہویا ہے ہمارے آن جو بھی نیٹ کمپنیز ہیں دو تین وہ بھی اب کوشش کر رہی ہیں ایک دوسرے کوشش سیل کر کے نکلنے کی پہلے جس طرح ایک وارت کے نام سے تھی وہ چھوڑ گی وارت چھوڑ کے گئی تھی ہاں وارت چھوڑ گیا اس نے جیاز کو دی ہم نے بھی جو ہے نا وہ جیاز کو دے دینا تو اس طرح کر کے نا پتہ نہیں یہاں رجیب سی سنیری ہے کیوں یہاں پر ایسا کچھ ہے نہیں کہ بندہ یہاں پر سٹیبل ڈور سارے جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں وہ دیکھ لیں وہ بار بھئی نہیں کر رہے ہیں کیوں یہ ایڈران خان کے ساتھ یا اس طرح یہ کر رہے ہیں اگر وہ جو بھی اس کا مسئلہ مسائل ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے حل کریں جو اس کو سائیڈ پہ لگائیں یا جو مرضی کریں یا سائیڈ پہ یہ کہ اس کو ڈیٹ دیں الیکشن کی الیکشن کروائیں گے الیکشن جاب تک نہیں الیکشن کرانے کا نہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گور میں آئی ہے یہ کو بہتر پرفارم کرے گی اور اس کے اندر وہ سارے معاملات دب جائیں گے لیکن انہوں نے کیا پرفارم کیا آپ یہ اندازہ لگا لیں اس بار تو وہ جو عمران خان کا کرزہ عمران خان کو ان کو ملتا تھا ان کو ملا یہ بھی کھا گئے ہیں پہلے وہ کھاتا تھا اب یہ بھی کھا گئے ہیں سارے ہی کھاتے ہیں بھئی ہم جائیں کہاں پر انڈیا کی حکومت یہاں لے ہیں جو وہ یہاں کوئی بہتر کر دے بھئی پتہ نہیں کیا انہوں نے بھئی کر دیا خیر بھئی ہماری تو دعا ہی ہے کہ بھئی کچھ آپ بھی کر دیں دعا کیونکہ آپ یہ مان جائے کوئی تو کیونکہ ہماری تو نہیں سنی جا رہی بہت ہی برے حالات آگئے ہیں بہت زیادہ ہی بھئی پاکستان کے آپ دیکھ لیں اس کے لئے کوئی سٹیپ لینا پڑنا ہے جب تاک یہ نہیں لیں گے کیونکہ آپ تھوڑا دور چینج ہو چکا آپ لوگ نہیں لاروں لپوں میں آتے جو سیاستدان لگاتے تھے یا باقی چیزیں ہوتی تھیں بلکل کوئی شاہد نہیں ہے جو انہوں کو ریالیٹی کے پیچھے رہتے ہیں بلکل تو زیادہ آپ ریالیٹی کے مطابق ان کو چلنا پڑنا اس کے لئے یہ جتنی لیٹ کریں گے کرتے رہے اتنا نقصان ہے بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیڈ میں اپنی راکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ